ناظرین میری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ یقین سوچ رہے ہوں گے ایک روحانی شخصیت اور شاعر یونس ایمرے کا ہومیوپیتی سے کیا تعلق دراصل میں پی ٹی وی پر لگنے والے ایک ترکی ڈرامے راہ عشق دیکھ رہا تھا جو یونس ایمرے کے قاضی سے طالب مولا بننے سے متعلق ہے اس کی پہلی قسمیں یونس ایمرے سلجوک حکومت کی طرف سے قاضی بن کر اپنے گھوڑے پر نالحان شہر جا رہا ہوتا ہے راستے میں اس کے پاس موجود پانی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کا گھوڑا دونوں پیاسے ہوتے اور یونس پانی کی تلاش میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی ملاقات ایک درویش تابق تاب تک ایمرے سے ہوتی ہے جو بعد میں اس کا مشرد بنتا ہے وہ تاب تک ایمرے سے پوچھتا ہے کہ بزرگ گواہ میں اور میرا گھوڑا پیاسے ہیں آپ مجھے پانی کا پتہ بتا سکتے ہیں تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے تو یونس اس درویش سے تل خلاجے میں کہتا ہے کہ کیوں نضا کرتے ہیں میں نے آپ سے پانی کے متعلق پوچھا ہے اور آپ مجھے بارش کا بتا رہے ہیں جبکہ دور دور تک بادل کے آثار نہیں اب اس کلپ میں ان کی آپس میں یہ جو بھی گفتب ہوئی ہے وہ میں اب آپ کو دکھا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ میرے دوست کو بہت پیاس لگی ہے کیا یہاں قریب میں کہیں پانی میسر ہوگا آسمان بس برسنے والا ہے کیوں مزاگ کر رہے ہیں بڑے صاحب مجھ سے آپ سے ایک سوال کیا تھا بس اتنا ہی تو پوچھا تھا کہ پانی کہاں سے ملے گا لیکن جب آپ کی زیمت نہیں کیا آپ نے موسم تو دیکھیں ذرا کہیں دور دور تک بارش کی آثار نہیں رحمت کی برسات بس ہونے ہی والی ہے کچھ ہی دیر میں مسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے یونس اپنے گھوڑے اور درویش کے ساتھ گار میں پناہ لیتا ہے وہاں ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے آئیا گو بھی دیکھتی ہے موسم تو ایسا نہیں تھا پھر آپ کو کیسے پتا کہ بارش ہونے والی ہے اپنے ان گھٹنوں سے بیٹا جب کبھی بارش ہونے والی ہوتی ہے نا تو میرے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہونے لگتی ہے میں سمجھا کرامت دکھائی آپ نے مجھے اپنی یہ معمولی بات کرامت لگتی ہے تمہیں کرامت اور کیا ہوتی ہے جناب لگتا ہے آپ کی بات مانتے ہیں مادر اللہ نہ کرے میری تو نہیں شاید میرے گھٹنوں کی فریاد پہنچ گئی ان تک تب ہم پرستی نہیں ہے تب ہم پرستی نہیں ہے اکی جلبہ گریہ گئی ہے اس گفتگو میں میرے لئے چونکا دینے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ یونس ایمرے اس درویج سے کہتا ہے کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ بارش ہونے والی ہے جبکہ آسمان پر تو بادلوں کا توئے اثار نہیں تھے اس نے کوئی کرامت دکھائی ہے یا بادل اس کا کہنا مانتے ہیں تو درویج کہتا ہے کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی بلکہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے تو میرے گھٹنوں میں در شروع ہو جاتا ہے یہ بات سن کر مجھے یک دم ہومی پیتھے کے اندویات کا خیال آیا جن میں بارش سے پہلے مریض کی علامات بڑھ جاتی ہیں خصوصاً ایلن انسائکلوپیڈیا میں یوپیٹوریم پرف کا بیان جو ہے وہ مجھے یاد آیا جس میں اس نے ایک ایسے مریض کا ذکر کیا ہے جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں بارش سے پہلے درش شروع ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو جب اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں درش شروع ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ آج بارش ہونے والی ہے تو اس کی یہ پیشنگوئی جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے اور جب اسے یوپیٹوریم پرف استعمال کروائی گئی تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے درد بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کی پیشنگوئی کرنے والی صلاحیت بھی جاتی رہی ہے تو اس بات کی توجیہ اس درویش نے کیا کی میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں دنیا میں ہر شہر اس حق تعالیٰ ہی کے جلوہ ہے حق تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں یہ چٹان یہ درخت یہ پرندے یہ درندے ہر شہر میں اسی کی صورتگری ہے یہاں تک کہ انسان کی صورت میں تھی نہیں جب تمہارے سر میں درد ہوتا ہے پورا وجود تکلیف میں کیوں ہوتا ہے جب تمہارے پاؤں میں کچھ چکتا ہے تو کیا تمہارا پاؤں بتاتا ہے یا دماغ کے سر کی جسم کو احساس ہوتا ہے اسی طرح انسان بھی عالمِ وجود کا ایک حصہ پر زند یعنی ایک ہی وجود سے جڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے بیٹا کہ بارش برسنے سے پہلے مجھے درد دیتی ہے تو پھر اب چاہے تم اسے کرامت کہہ رو یا کچھ اور فرزند ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق اس پر کیسے روشنی ڈالتی ہے آخر بارش سے پہلے جو موسم ہے وہ انسانی جسم پر کیسے حصہ انداز ہوتا ہے اس سلسلے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اس کی سائنسی توجیر جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بارش آنے سے پہلے اس علاقے کا اٹموسفیرک پریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس پریشن کی کمی کا اثر صحت مند لوگوں پر تو اتنا نہیں ہوتا لیکن جو جوڑوں کے درد والے مریض ہیں مثلاً گھنٹیا کے جو مریض ہیں اور جو حساس مریض ہیں ان کے درد جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں خصوصاً ایسے جوڑ جن پر جسم کا بوجھ پڑتا ہے مثلاً گھٹنے ہوگئے پاؤں ہوگئے تو وہ اس سے پوری متاثر ہوتے ہیں تو یہ ایک تعلق تھا جو یونس ایملے کی اس پہلی قسط میں جو ہے ہومیوپیتی کے ساتھ بنتا ہے کہ یونس ایملے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی کرامت ہے انہوں نے بتائی ہے کہ بادل بھی نہیں ہے آسمان پر اور وہ کہہ رہا ہے تابتہ کیمرے کہہ رہا ہے اس کو درویش اب بارش ہونے والی ہے تو اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں کہ ہومیوپیتی جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمیں کیا بتاتی ہے تو اگر ہم اپنے عدویات کے لسٹ دیکھیں ہومیوپیتی میں خاص طور پر جو ڈائنویک ریبرٹری ہے اس میں سکسٹی ایٹ جو ہے نا میڈیسنز وہ دی گئی ہیں جو بارش سے قبل جو ہے مریضوں میں ان سے جو ہے تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں یا وہ بارش سے پہلے ہی بڑھ جاتی ہیں میرا مقصد دراصل یہ ہے کہ عام لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہومیوپیتی ایک ایسا علاج ہے جو قدرتی ہے اور چونکہ قدرت نے انسان کو پیدا کیا ہے ہومیوپیتی کی عدویات جتنی بھی استعمال ہوتی ہیں مریضوں کے علاج کے لیے وہ ساری قدرتی اشیاء سے بنی ہوتی ہیں قدرتی چیزیں ہیں جن سے وہ بنی ہوتی ہیں تو تیسری چیز جو ہے کہ قدرت ہی کے بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ انسانی جسم پر جب اثر انداز ہوتی ہیں تو ہومیوپیتیوں کو کس طرح کیوں کرتی ہے یہ بھی ہمارے آج کے موضوع ہے لیکن میں اس وقت یہاں پہ آپ کو مقصر یہ ساری بات بتا رہا ہوں اب میں کچھ علامات کی مثالیں آپ کو دوں گا کہ اپنی بات واضح کروں گا کہ کس طرح کون کون سی میڈیسنز ایسی ہیں جن میں بارش سے پہلے کوئی تکالیف پیدا ہوتی ہیں یا ان میں زیادتی ہو جاتی ہے تو بارش سے پہلے جسم کی تکالیف اگر بڑھ جائیں تو ہمیں سب سے پہلے فاسپورٹس کا خیال آنا چاہیے اچھا اگر کسی کو داند کا درد مرتوب موسم یا بارش سے پہلے بڑھ جائے تو ریڈو ڈینڈرون جو ہے وہ اس کی میڈیسن ہے اگر کوئی مریض کہے کہ بارش آنے سے پہلے اس کے کان میں درد شروع ہو جاتا ہے تو نقص ماس کٹا اس کی دعائی ہوگی جیسے وہ تابدر کیمرے کہتا ہے کہ میرے بارش آنے سے پہلے میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو بارش آنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اچھا رومیٹک جوائنٹس پینٹ جو ہیں یعنی گھنٹیا میں جوڑوں کے دردیں اکثر جو ہے وہ اگر بارش سے پہلے بڑھ جائیں تو میلی نوٹس اور روڈو ڈینڈرون جو ہیں وہ فرس گریڈ میں بلکہ سب سے اہم دعائی ہیں رومیٹیزم یعنی گھنٹیا کی تکلیف اگر سرد موسم میں ہو تو رسٹاکس اور اگر گرم موسم میں ہو تو روڈو ڈینڈرون دعائی دی جائے گی لیکن روڈو ڈینڈرون کی تکلیف بارش سے پہلے بڑھ جاتی ہے جبکہ رسٹاکس کی تکلیف بارش سے پہلے بھی بڑھتی ہیں اور بارش کے بعد بھی بڑھ جاتی ہیں جسم کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی رومیٹک دلدوں کے ساتھ اگر نمب نیسو یعنی سنپن پیدا ہو جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے جسم کے ٹانگن میں سو جاتی ہیں یا بادو سو جاتے ہیں تو ایسی دردیں اور ایسا سنپن جو کٹھا پایا جاتا ہو اور بارش سے پہلے وہ ساری تکلیف جو ہیں پیدا ہو جائیں یا بڑھ جائیں تو اس کی میڈیسن جو ہے وہ تھو جائے کھنڈے خوشک ہوا والے موسم میں اگر بارش سے پہلے تکلیف بڑھ جائیں اور بارش کے بعد تکلیف کم ہو جائیں تو نقصوامکا، کاسٹیکم اور ہپرسلف جو میں سے دعا تجویز کی جائے گی اچھا زینی علامات جو ہیں اگر وہ بارش سے پہلے بڑھ جائیں تو ان میں جلسیمیم، نیٹرمکار، فاسپورس اور روڈوڈینڈران احمد بیاد یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہومیوپیتی بہت وسیع علم ہے اور قدرتی طریقہ علاج ہے میں شکر گزار ہوں ٹی وی کے لازوال ڈرامے یونس ایمریک کی کہانی راہِ حشق کا جس نے مجھے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی راہ سجائی میں اس ڈرامے کو تمام نوجوانوں کو دیکھنے کی سپارش کروں گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق جوڑنے کی طرف راہنمائی کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرا چینل ہومیوپیتک ڈاکٹر محمد نائی تبسم ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو جو بچوں کے سوکھے پن پر آ رہی ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناظر ہو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی